تیار نہیں ہوتا تھا وہ گھر سے باہر کسی کے سامنے جانے کو اپنی دیر توہین سمجھتا تھا وجہ کہا تھی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوگی برکہ اس سے آگے بڑھ کر جب بیٹی پیدا ہوگی تھی اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوگی تو اسے زمین کے اندر زندہ دفت کر دیا جاتا تھا اور میرے دوستو میں نے آپ نے پہلی بھی بات سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جب فوری کی سعادت اتا فرمائی تھی تو ہم ایک دن بابی افضلہ کے ساتھ ایک جگہ ہے وہاں پر کھڑے دے پہنے سفر پہ ہم نے جا رہا تھا تو زمین ترمیان میں ایک جگہ کی جہاں پر پٹی اور بڑی بیرانی سی تھی آس پاس بلڈنگیں بنی ہوئی تھی مارتے پڑی پڑی لیکن ہاں پر کوئی مارن نہیں تھی تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا وہاں مرن ہی تھا تو اس نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جاہریت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اس نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کئی دفن کو ششنی گئی ہے کہ یہاں پر کوئی بیردنگ بنا دی جائے لیکن جب بھی زمین کو کھوڑا جاتا ہے زمین سے خون نکلنا شکو ہو جاتا ہے آج تک وہ جگہ بن نہیں سکی وہاں کے علماء نے پھر بنا کر دیا حکومت کو کہ یہاں پر کسی قسم کی عمارت یا کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں سکا وہ کوئی اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے یہ میری دوستور قورت کی عزت بہت مقام کا ظاہریت کی عزت بلکہ سے آگے بڑھ کر یہ باقیہ پہلے بھی سنایا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے اندر ایک صحابی عرف کیا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے کیا اللہ تبارت و تعالیٰ کی ذات مرہ وہ ظلم مواف کر دے گی اللہ کے نبی نے پوچھا کیا موام نہ ہوا کیونسا ایسا کام کر دیا پر میں اشن کر دیا احمد نے مواف کر دیا پر میں نے اللہ کے نبی اس کے لیے بڑا کام کیا تھا پھر بتایا اللہ کے نبی میری بیٹی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہونے کے بعد مجھے جب اس کی خبر بیٹی میں گھر کے اندر بیٹھ گیا جب میں گھر سے نکلتا تھا سردار اور دوسرے لوگ مجھے تانے لیا کرتے تھے کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ابھی تک تو نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا اپنے گھر سے نکالا نہیں ہے اس سے کہا میں مواشے کے باتوں سے تانوں سے تنگ آ کر میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا اور جنگل کے اندر لے کے چلا گیا کہا اللہ کے نبی جب جنگل کے اندر لے کر گیا اور میں نے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گھڑا کھوڑنا شروع کر دیا پہمیارا اللہ کے نبی میں گھڑا کھوڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے یہ بیٹیاں اپنے والدین کی اوپر مر مٹھنے والی ہوتی ہیں اور انہی بیٹیوں کی اوپر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فضائے اور برکات کو ذکر کیا ہے تو وہ بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر شریحان بھی باپ کو شکت اٹھا رہا ہے مہنن کر رہا ہے وہ بیٹی گھڑا کھوڑنے کے اندر باپ کے ساتھ شریف ہو گئی وہ مٹی نکال رہا ہے نکال رہا ہے مختصرا ماں کے عرض کرنا ہوں فرمایا جب گھڑا کھوڑ لیا بیٹی کو اندر ٹایا بیٹی مجھ سے فریاد کرتی رہی مجھ سے زاری کرتی رہی اپنا جان گھر لیتا نہ جائے مجھے جنگل کے اندر چھوڑنے مجھے زندہ دفن دو نہ کریں فرمایا اللہ کے لبی میں اپنی بیٹی کی چیخیں سنتا رہا لیکن ان چیخوں نے میرے اوپر کوئی اثر نہ کیا اور میں نے اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا فرمایا اللہ کے لبی کیا میرا یہ گناہ معاف ہو ستا ہے اللہ کے لبی کے آنکھوں میں آسو آگئے رونہ شروع کر دیا فرمایا میرے سامنے سے ہڑ جاؤ میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا اور میرے دوستو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اسلام سے پہلے کے سارے آمان کو معاف کر دیتا ہے کہ میرے دوستو فورا جاں مقام تھا اسلام کے آنے سے پہلے لیکن جب اسلام آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیٹی کی پیدائش اوپر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے گھر کے اللہ آگے مرکیز سے آگے بڑھ کر میں پڑھ رہا تھا مقاموں کے اندر بیٹوں کی پیدائش اوپر فضائل کو نہیں بیان کیا گیا لیکن بیٹیوں کی پیدائش اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل اور مقام اور مردبہ بیان کیا گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ و تعالیٰ نے دو بیٹیاں دے دیں اور فرمایا اس شخص نے ان دو بیٹیوں کی پرورش کی اور فرمایا صحیح پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو امیلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فرمایا یہ شخص جمدت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو امیلیوں آبس پہ گوسے کے ساتھ ہیں میرے دوستوں بیٹے کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی فضیلت بیان نہیں کی لیکن بیٹی کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بیان کی ہے بہت کہ اس سے آوے بڑھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا مقام اور مردبہ بیان کیا فرمایا بیٹی ہے رحمت ہے دو بیٹے ہیں فرمایا جنت کی زمانت ہے آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہن ہے تمہاری عزت ہے تمہارا ناموس ہے فرمایا اگر تمہاری بیوی بیوی ہے تمہاری زندگی کا ساتھی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اشارت فرمایا وَعَشِرُوا هُنَّ بِالْمَعَهُونَ کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنگا ہے ان کے ساتھ بہترین تعلقات ان کو خوشیاں دینی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ یہی عورت ماں کے روح کے اندر آ جاتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس ماں کے قدموں کے دیجھے ہے اس عورت کا مقام اور مرتبہ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک خاتون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دے لگی فرمایا اللہ کے نبی مردوں بہت آگے نکل گئے جہاد کے اندر جاتے ہیں سرحدوں پر مہرہ دیتے ہیں دشمن کے ساتھ نڑائی کرتے ہیں مساجد کے اندر جاتے ہیں نماز عطا کرتے ہیں ایک نماز کے امر ستائیس نمازوں کا عجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے ہم مورتے تو ان سارے عجر و ثواب سے محروم رہ گئی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا بہترین سوال اس عورت میں کیا ہے اور آگے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا مرد سرحد پر پہلا دے رہا ہے دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن فرمایا یہی عورت اگر رات کو اٹھ کر اپنی اولاد کی تربیلیر کے لیے اپنی اولاد کی آسانی کے لیے اپنی اولاد کو سکون پہنچانے کے لیے رات کو اٹھتی ہے فرمایا اپنے گھر کے اندر ہے اپنے سستر کی اوپر ہے اپنے بچوں کو دراست دے رہی ہے اپنے بچوں کو لوری سماری ہے اپنی بچوں کی زندگی کو پرسکون کر رہی ہے فرمایا اللہ نبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو سرحد پر پہلا دینے والے مجالب کا سواہ بتا ہوا اس سے آگے پڑھ کر فرمایا کہ مرد مسجد کے اندر آیا مسجد کے اندر آگر اس نے نماز پر فرمایا فوراً نے اپنے چھر کے کاموں کو پوڑی لیے کے لیے روک لیا نماز کا برک ہوا آزام ہوئی نماز کا احتمام کیا فوراً اللہ کی بازگار کے اندر کھڑی ہو گئی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگی فرمایا اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو گئی فرمایا جو حجر و ثواب مرد کو مسجد کے اندر جا کر نماز کرنے پر ملا ہے فرمایا اللہ نے وہی حجر و ثواب اس ورات کو گھر کے اندر اتا کر دیا بلکہ اس سے آگے پڑھ کر آیت مبارکہ جو تلاوت کی فرمایا فرمایا بلائیت کا درجہ اور مقام مرد کے لیے نہیں ہے اگر اولد مرد اچھے آمار کرتی ہیں نئے آمار کرتی ہیں اللہ کی ذات کو راضی کرتی ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اس دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی عطا کر دی ہے اور فرمایا آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بہترین اگر و ثواب عطا فرمائے گی تعالیٓ کہ اللہ تعالیٰٰ کی ذات نے اپنا مقام سمجھ لیتی اور اپنا تعالیٰ기에 ساري بتوکل کر دی گی توفیق نسیب فرمائن واضح دعوانا والحمد للہ وبرکاتہ